اسلام علیکم بیوپرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں آج جب آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے کاسٹرائٹ مانگو آئس کریم جو بہت مزیدار اور بہت لیشیز بنتی ہے اور اسی لیے میں نے سجا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں مانگو ابھی آئے ہوئے ہیں اپنی ریسپی کی طرف دیکھتے ہیں ہم نے اس میں کیا کیا انگریڈنس دالنے ہیں ہم نے لیا ہے 1 لٹر فریش ملک اور ہم نے لیا ہے ایک پکٹ کریم بلکل فریش اس کے لیے ہم نے دیا ہے ایک کلو آم اور اس کو ہم نے بلکل اچھی تنہا اس کی پیوری بنا دی ہے اور ہم نے اس میں دالنا ہے vanila essence چند کترے اور ہم نے لینا ہے ایک کپ چینی اور ہم نے دو ٹیبلی سپون اس میں لینا ہے مانگو کسٹرائٹ پورٹر اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ہم بناتے ہیں اپنی ریسپی ہم نے ایک کپ لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے دودھ ہم نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے اور ہم اس میں شامل کریں گے ہم اچھی طرح پھینٹ لیں گی ہم نے مہنگو کسٹڈ اس میں شامل کر دیا ہے اور ہم اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گی ہم نے مہنگو کسٹڈ ہم نے ایک لیٹر دور ڈال دیا ہے ایک پینکن دے اور ہم نے کسٹڈ اس میں پہلے سے گھول دیا تھا اور الاق سے ہم اس کو دودھ کو پکائیں گے اور جب اس میں بوائل آ جائے گا تو ہم اس میں ایٹ کریں گے دودھ کو اچھی طرح پکا لیا اور اس میں بوائل آنے شروع ہو گیا ہیں اور ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ چینی اور ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور جب یہ گاڑا ہو جائے گا تو اس میں چند ڈرپس لائیں گے ہم بینیلا آئیسنس کے ہم نے جس میں چینی ڈالی تھی وہ اچھی طرح ڈیزولو ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہم نے چند ڈرپس لائیسنس کی ہم نے بینیلا آئیسنس اس میں ڈال دیا تھا اور اس کو اچھی طرح ڈیزولو کر لیا ہم نے ملک کے اندر اور ہم نے جو پہلے سے دودھ کے اندر جو کسٹر تھا مینگو کسٹرڈ اس کو ہم نے ریزولو کر لیا تھا اور ڈیزولو کر لیا تھا اور ہم اس میں سلوہی اس میں ایٹ کریں گے اور آہستہ ہم اس کو چلاتے جائیں گے ہم نے سارا یہ جو کسٹرڈ بنایا تھا مینگو کسٹرڈ یہ ہم نے دودھ میں ڈال دیا ہے اور ہم اس کو چند منٹ تک پکائیں گے اور یہ خود با خود گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور جب ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے اتار لیں گے فلیم سے کسٹرڈ کو اچھے طرح گاڑا کر لیا اور ہم نے اس کو نکال لیا ہے فلیم سے نیچے اتار لیا ہے اور ہم اس کو رکھیں گے تھوڑا کول ہونے کے لی جب اس کا ٹمپریٹر تھوڑا ڈاؤن ہو جائے گا تو ہم اس کو مکس کریں گے آگے ہم نے جو پروسس کرنا ہے اس کے لیے ایک بلینڈر اور بلینڈر میں ہم نے ڈال دیا ہے کریم اور کریم کو ہم کریں گے اچھے طرح بلینڈ جتنی کریں گے اتنی بلینڈ کریں گے ہم نے کریم کو اچھے طرح بلینڈ کر لیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے مینگو کا پیسٹ جو کہ ہم نے بنایا تھا پیوری ہم نے اس میں شامل کرنے ہی ساری اور پھر ہم اس کو کریں گے بلینڈ دیکھیں ابھی سے کتنا اچھا لکھ آیا ہوئے کتنی پفی پفی ہوئے کتنی ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنی ابھی ہم نے صرف اس میں مینگو پیوری ڈالی ہے مینگو کسٹرٹ نہیں ڈالا ابھی ہم مینگو کسٹرٹ ڈالیں گے اور پھر ہم اس کا لکھ دکھائیں گے مزید کتنا اچھا آتا ہے ہماری آئیس کے ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنی بنا رہی ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے مینگو کسٹرٹ یہ ہمارا مینگو کسٹرٹ ہے جس کو ہم نے ریڈی کر لیا تھا اور اب ہم اس کو ایٹ کریں گے کریم کے اندر جس کے اندر ہم نے ڈالا تھا مینگو پیوری کو ہم نے اپنی آئس کریں کو کر لیا ہے اچھے تنہا بلینڈ اور یہ بہت زیادہ کریمی اور بہت زیادہ یمی بنی ہے اور ہم نے لیا ہے یہاں پر ایک ائر کنٹینر لیا ہے ائر ٹائٹ کنٹینر اور اس میں ہم لے ڈال دیں گے آئس کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا کریمی ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست بنا ہے ہم نے اپنے کنٹینر کے اندر آئس کریم ڈال دی ہے اور ہم اس کو رکھ دیں گے بلکل بہت کے لیے اور پھر ہم اس کو دکھائیں گے کہ اس کا کیسا لکا ہے اور یہ کتنی کریمی بنی ہے ہم آجے آئس کریم تھوڑی زیادہ بن گئی ہم اس کو ایک اور باکس میں سٹور کر لیں گے آپ اس کو مزید سٹور کر رہے ہیں جب مزید آئس کریم ہماری جو بچی تھی اس کا ہم اس میں ڈال دیں گے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کریمی اور بہت ہی یمی بنی ہے آپ بھی چھائی کریے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں سے یہ کیسی بنی ہے ہماری مینگو کسٹرڈ آئس کریم ہو گئی ہے ریڈی اور ہم نے اس کو نکالی ہے اوگر نائٹ ہم نے اس کو رکھ دیتا ہماری کسٹرڈ مینگو آئس کریم ہو گئی ہے ریڈی اور اس کو ہم نے کا ایڈیا ہے سرپ اور یہ بہت ہی بہت ہی یمی بنی ہے آپ بھی چھائی کریے گا اور اس کو پتائیے گا فیڈبیک دیکھ کے آپ لوگوں نے کیسی بنائی آپ لوگوں سے کیسی بنی اور اگر ہماری میری آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو کریے گا لائک ہمارے شنگ کو کریے گا سبسکرائب اور ویڈیو کریے گا زیادہ شیئر اور دیکھتے رہی ہے ہمارا چنل فیماس کو